تو کوفے کی عورتوں نے آکے علی سے کہا تھا یا علی مہم آپ اپنی شہزادی کی زیارت کرنا چاہتے تو اس وقت میرے مولا نے کہا تھا دیکھو میری بیٹی کو حجوم پسند نہیں ہے ایک ایک کر کے جانا آج یہی کوفہ آپ کو معلوم یہ کوفہ جب مولا علی کی ظاہری حکومت آئی کوفے میں علی پہلے آگئے اور امام حسن سے کہا تھا کہ تم بہنوں کو لے کے بعد میں آنا بی بیوں کو لے کے بعد میں آنا اور رات کے وقت آنا کوفے میں شہر سے باہر خافرے کو روکنا مجھے اطلاع کرنا کچھ دنوں کے بعد امام حسن سیدانیوں کو لے کر کوفہ پہنچے عراق مدینہ سے اور مولا کو اطلاع کی گئی کہ مولا ہم لوگ آگئے تو مولا علی خود کوفے کے دروازے کے باہر آگئے شہر کے آکے پورے بی بیوں کی اماریوں کو دیکھا اپنی بیٹی زینب کی اماری کے خریب گئے اماری میں بیٹی ہے علی ساتھ ساتھ چل رہے جب ایک دروازے پہ پہنچے تو کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے خافلہ اندر داخل ہوا رات کا وقت تھا بازار بند تھا علی نے کہا زینب یہ کوفے کا بازار ہے تو زینب نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے بابا تو اس وقت کہا بیٹی ایک وقت آئے گا تم اسی بازار میں جاؤ گی شمت تارم کرائے گا حاضری زینب اسی طرح اسی طرح پورسہ دے بس مجلس ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی بی بی آپ کے پورسے کو قبول کرے امام زمانہ آپ کے پورسے کو قبول کرے مولا امام زمانہ آپ کی ہر دعا کو پورا کرے بس میں نے مجلس تمام کر دی ایک روایت بس اسی میں مجلس تمام کوفے سے یہ خافلہ آگے پڑا بس دو منٹ یا تین منٹ کی زحمت اس سے زیادہ نہیں ہے دو تین منٹ لیکن آج ایسا پورسہ دینا کہ آپ کی آوازیں سینبیہ تک جائیں سیریا تک جائیں بی بی ان سب کو اپنی زیارت کو بلاؤ انشاءاللہ ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے بینی شہزادی کی زیارت کریں انشاءاللہ بس میری مجلس تین منٹ چار منٹ سے زیادہ زیمت نے بس ختم کر دیا میں نے مجلس کو جب یہ خافلہ کوفے سے آگے بڑھا گزرتے گزرتے ایک رات ایسی آئی کہ شمڑ نے اس ظالم نے عمر ساتھ ظالم سے کہا کہ عمر ساتھ رات ہو گئی آگے راستہ اچھا نہیں ہے ہمارے ساتھ سر ہے جس کی حفاظت کرنا ہے بہتر ہے کہ میں ہی پہ آج رات میں خیام کر لیں تو ہمارے ساتھ نے کہا شمر اس ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ ہمارے ساتھ سر ہے اس کی حفاظت ہے رات میں اگر ہم یہ خیام کریں معلوم کر کسی کے اگر کوئی گھر ہے تو وہاں جا کے خیام کریں گے بس مجلس ختم ہوگی دو منٹ سے زیادہ نہیں شمر نے جا کے معلوم کیا کہ ایک خاتون کا محل ہے یہاں پہ پوچھا یہ کس خاتون کا محل ہے میں اس خاتون سے ملنا چاہتا تو کنیزوں نے کہا اس خاتون کا نام شیرین ہے اس نے کنیزوں سے کہا کہ میں شیرین سے ملنا چاہتا شیرین آئی شمر نے کہا کہ بی بی سنو ہم حکومت کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کچھ خیدی ہیں کچھ سر ہیں جن کی حفاظت کرنا ہے ہم رات تیرے محل میں خیام کرنا چاہتے شیرین نے کہا کہ میں سروں کو ایسے نہیں رکھوں گی پہلے دیکھوں گی کس کا سر ہے ان ظالموں نے سب سے پہلے امام حسین کا سر شیرین کو دیا شیرین نے حسین کے سر مبارک کو دیکھا میرے مولا حسین کی غربت نظر آئی میرے مولا حسین کی بھوک اور پیاز اور مظلومیت نظر آئی شیرین تڑپ گئی کہا میں ضرور رکھوں گی خافلہ روکا گیا مجلس تمام ہو گئی ایک دو منٹ سے زیادہ نہیں لیکن آج ایسا پرسہ دینا کہ امام زمانہ کے دل کو سکون ملے کہ آج میرے یہ ازاق خانے میں میری دادی کا پرسہ مجھے دیا گیا بی بی آپ کی ہر حجت کو پورا کرے گا امام ہر دعا کو آپ کا پورا کرے گا آج ایسا پرسہ دینا دو منٹ شیرین نے حزین کے سر کو دیکھے کہا کہ میں ضرور رکھوں گی خافلہ روکا گیا سیدانیا جا کے گوشے میں بیٹھ گئی ظالمین دور جا کے بیٹھے سر مبالک رکھا گیا جب بی بیاں بیٹھ گئی اور شیرین جانے لگی تو دوسری بی بیوں نے بی بی زینب سے کہا کہ بی بی یہ عورت بڑی مہربان معلوم ہوتی اس سے یہ کہے کہ اگر آج کی رات ہم اس کے پاس خیام کیے ہوئے جب سے ہمارے بچے زبا ہوئے ہم نے کسی کا ماتم نہیں کیا اس سے کہیں کہ ہمارے سروں کو ہم تو آج دے دیں سروں کو دے دیں کہ آج کی رات ہم ماتم کر لیں بی بی زینب نے شیرین کو بلایا بلا کے کہا ہے بی بی تو بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے تجھے پتا ہے کہ جب سے ہمارے وارث زبا ہوئے ہم نے کسی کا ماتم نہیں کیا آج ہم تیرے گھر میں خیام کر رہے ہیں اتنا مہربانی آر کر کہ جو ہمارے وارثوں کے سر رکھے ہوئے وہ ہمیں دے دیں تو شیرین نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا علی اکبر کا سر اٹھا لیلہ نے اپنی جولی کو پہلا دیا کہا یہ میرا جوان تھا شادی کے ارمان تھے ہائے میرا علی اکبر اس کے بعد خاسم کا سر اٹھایا ان میں فروا نے کہا ہائے کربلا کے دھولے علی ازغر کا سر آیا رباب آگے بڑھ گئی عباس کا سر آیا ساری بی بیوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا آخر میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا زینب نے جھولی کو پہلایا سر مبارک لے کے کہا ہائے حسین بس یہ کہنا تھا شیرین رک گئی رک کے کہا بی بی اس نام سے مت پکارو یہ میرے آخا کا نام ہے تو شیرین نے کہا علی اکبر کے بابا شیرین پھر رکی کہا بی بی یہ نام نہیں لینا تو زینب نے کہا عباس کے بھائی شیرین نے کہا بی بی یہ کون حسین ہے کیا یہ فاطمہ کا بیٹا تو نہیں اس وقت زینب نے کہا شیرین کھل لٹ گیا میرا بھائی زبا کر دیا گیا شیرین سر پیٹنے لگی کہ ہائے مولا حسین پروردگار میری شہزادی زینب کے مصاحب کا واسطہ سب ملکہ آمین بولنا دعا کا وقت میری بی بی زینب کے مصاحب کا واسطہ میری مضموم شہزادی کے مصاحب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو خبول کر لیں سب ملکہ آمین بولیے ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما جس میں رومہ کے لئے مجلس رکھی گئی آلیہ بیگم ان کے درجات کو بلند فرما ان کو بی بی کی بارگاہ میں خریب سے خریب مقام عطا فرما پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ان کی اولاد کو ان کے شوہر سبر جمیل عطا فرما ان کے شوہر ان کی اولاد کی توفیقات میں اضافہ فرما شہزادی زینب کا واسطہ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے بی بی زینب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پروردگار میری شہزادی زینب و شہزادیوں میں کنسوم کے مسئیبتوں کا واسطہ جو جو بیمار ہیں اللہ ان کے مکمل طور پر سے احتکامی لاتا فرما جو جو بیماریاں ہمارے جسموں میں ان بیماریوں کو دور کر دے پروردگار حل نمہ ہمارے امام کی معرفت میں اضافہ فرما ہمارے زمانے کے امام کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہے انہیں سلامت رکھ جن کے ماباب دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما مجلی بندر میں اور دنیا بھر میں جانجا مولا کا چاہنے والا دفن ہے ان خبرستانوں میں ان خبروں پہ بی بی زینب بی بی امیت کنسوم کا واسطہ اس مجلس کا واسطہ ان کی اپنی رحمتوں کو نازل فرما جو جو اس مجلس میں یہاں موجود ہیں دنیا بھر میں جانجا علی کا چاہنے والا موجود ہے اللہ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما پروردگار سیریا میں میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما سیریا میں جو میرے مولا کے چاہنے والوں کے غلاموں کی خبریں ان دن خبروں کی حفاظت فرما جنت البقی جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے دشمنان ازاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اسلام کے پرچم کو سربلند فرما پروردگار شیعت کی حفاظت فرما پروردگار میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما پروردگار ہم اپنی ان آنکھوں سے وہ ظلم عظیم نہیں دیکھ سکتے اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجین فرما پروردگار ہم کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے پروردگار ہمارے ماباپ کو سلامت رکھ اور ہر بیمار کو شفا دے دے ایک سورہ فاتحہ محترمہ آلیہ بیگم صاحبہ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم قلد دس وجہ انشاءاللہ اس لئے کہ نماز سے پہلے مجلس کو ختم کرنا ہے کلاب سے خواہش کے وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف ہے